میرا نام محمد حسنین ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ارضی ہے کہ دور حاضر میں جس طرح فتنے ہر طرف ہیں تو ہم کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ہمیں خاتمہ بالایمان کیلئے کیا کرنے چاہیے جواب ارشاد فرما دیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات روز روشن کی طرح آیا ہیں اللہ جلہ شانہو نے جب آپ کو اس بات کی سعادت بخشی ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے صحیح عقیدے پر رکھا ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اوپر آپ کو رکھا ہے تو پھر اس صورت میں اب آپ اس عقیدے کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں اس عقیدے کو ہرگز نہ چھوڑیں کہ یہی صحابہ اکرام علیہ مردوان کا عقیدہ تھا یہی تابعین کا یہی بادوالے اولیاء کا فقہہ کا مفسرین کا محدثین کا یہ سارا سلسلہ چلتا ہوا ہم تک یہ پہنچا ہے تو اسی عقیدے اور نظریے پر یہ تمام کے تمام افراد تھے تو اللہ نے جب یہ سعادت بخشی ہے تو اب اسے مضبوطی سے تھام کے رکھیں پھر اس کے بعد ہرگز ہرگز کسی بھی ایسے شخص کو جس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے یعنی جو مضبوط صحیح کو ماننے والا نہیں ہے درست بات کو ماننے والا نہیں ہے کبھی بھی اس کو نہ سنیں چاہے امتحان کے طور پر چاہے کسی اور حوالے سے ہرگز اس کو نہ سنیں ورنہ شیطان کسی بھی لمحے آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنے صحیح عقیدے سے ہاتھ دھو بٹھیں گے حدیث پاک میں یہ فتنے کے دور کے بارے میں فرمایا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ جس میں جو شخص بیٹھا ہوا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا یہ بھاگنے والے سے بہتر ہوگا یعنی جو اس فتنے کی طرف جتنا زیادہ جائے گا اس کو سرچ کرے گا اس کو ووچ کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کے اندر پڑ جائے گا اس لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کرتے یہی ہیں کہ وہ سنتے ہیں اور پھر نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ جو اچھے بھلے عقیدے پر ہوتے ہیں اس سے راہ راست ہٹ جاتے ہیں تو اللہ نے جب آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ درست ہے اور آپ علماء اہل سنت کے طریقے کار پر چلنے والے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ درست جو لوگ ہیں وہ وہی ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اور وہی طریقہ اہل سنت و جماعت کا ہے اب ساری دنیا کے اندر دیکھ لیں سواد آزم جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ اتبع السواد العظم سواد آزم کی پیروی کرو یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو تو ساری دنیا میں جو عقائد و نظریات آپ کو ملیں گے وہ وہی ملیں گے جو اہل سنت و جماعت کے ہیں تو لہذا آپ مضبوطی کے ساتھ اسی کو پکڑ کے رکھیں اور دوسری چیزوں کی طرف نہ جائیں اسی میں آپ کے لیے آفیت ہیں ورنہ برحال ایمان کے ڈاکو یہ ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں فتنے پھیلانے والے یہ ہر مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی لمحے آپ کا ایمان اور چکر لے جا سکتے ہیں اور آپ پھر اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے تو اللہ نے جو سعادت بخشی ہے دعوت اسلامی کا مندری معحول دیا ہے تو اسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی عقیدے اور عمل دونوں کی حفاظت کی اور یہ بھی روایت میں فرمایا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح مسلمان ہے تو شام کو کافر شام کو مسلمان ہے تو صبح کافر وہ یہی فتنیں ہوں گے اور اس طرح کی افراد ہوں گے جن کی وجہ سے ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھے گئے